ہیلو فرنڈز سواگتہ ہیں آپ کا آج کی اس نئے ویڈیو میں ساتھیو آج ہم بات کرنے والے ہیں ui.i.gov.in یعنی کی آدھار کارڈ کے بارے میں دوستو بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو ہمیں کمیٹس کر رہے تھے کہ سر آپ ایک ویڈیو بنائیے جس پر ہمیں بتائیے کہ ہمیں چھوٹے بچے کا جو آدھار کارڈ ہے ہمیں نیا کس پرکار سے بنوانا ہے کون کون سے ڈاکومنٹ لگانا ہے یہ ساری جانکاری لینے کے لیے ہمیں دوستو بہت سارے کمیٹس آ رہے تھے تو ساتھیو ہم نے سوچا کہ ایک ویڈیو آپ کے لئے پروائیڈ کی جائے جس سے آپ کی پرولیم کا سولوشن مل سکے تو آج کی ویڈیو ہم آپ کو کمپلیٹی بتائیں گے آپ کو چھوٹے بچے کا جو آدھار کارڈ ہے کس پرکار سے آن لائن کرانا ہے کس پرکار سے ڈاکومنٹس کو لگانا ہے اور کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو بھرنے ہوں گے تو یہ ساری جانکاری آج کیسے ویڈیو ہم دینے والا ہوں آپ ویڈیو کو لاشتے دیکھیں آپ کو کمپلیٹی جانکاری مل جائے گے تو چلی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو آنا ہوگا uiti کی جو مک ویب سائٹ ہے official ویب سائٹ ہے اس پر تو اس کے لئے آپ کو اپنے براؤزر میں ٹائپ کرنا ہوگا uiti.gov جیسے آپ یہاں پر ٹائپ کریں گے uiti.gov اس پر آپ کو کچھ اس طریقے سے اس کا دو انٹرفیش ہے کھل کر آئے گا آپ کو فرشٹ والی ویب سائٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ فرشٹ والی ویب سائٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی جو official ویب سائٹ ہے کچھ اس طریقے سے اوپن ہو کر آ جائے گی یہاں پر آنے کے باتے آتی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر بہت سارے اپسنس ملتے ہوں گے جیسے کہ آدھار کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے آدھار کارڈ کا status چیک کر سکتے ہیں pbc آدھار کارڈ آرڈ کر سکتے ہیں other other بہت ساری services آپ کو یہاں پر ملتی ہوں گی بڑ دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر آنا ہوگا my آدھار والے option میں اور my آدھار والے option میں آنے بعد آپ کو یہاں پر آنا ہوگا download والے section میں جیسے آپ download والے section میں آئیں گے تو آپ کو سب سے نیچے ایک option ملتا ہوگا list of supporting document یہ دوستو آپ کو یہاں پر ملتا ہوگا list of supporting document تو آپ کو اس والے option پر ہی click کر دینا ہے list of supporting document دوستو میں آپ کو دوارت سے repeat کر کے بتا دوں یہاں پر اس ویب سائٹ پر آنا ہے اور یہاں پر آپ کو my آدھار والے section میں آنا ہے اور my آدھار والے section میں آپ کو یہاں پر 5 options ملتے ہوں گے get آدھار, update آدھار, آدھار service about آدھار and آدھار on your mobile اور جو چھٹا option ملتا ہے option میں سب سے نیچے والا option ملتا ہے list of supporting document تو جیسے آپ اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے interface download ہو کر ایک آ جائے گا یہ جو دوستو ایک form ہے اس میں دوستو آپ کو پوری طریقے سے بتایا گیا ہے کہ آپ کو کون کونسی document لگانا ہے verification کے لیے کون کونسی نئے enrollment کے لگانا ہے یہ ساری information آپ کو یہاں پر دی گئی ہوگی اسے آپ پڑھ سکتے ہیں دوستو آپ کو تھوڑا سا نیچے scroll down کرنا ہے اور نیچے scroll down کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک form ملتا ہے certificate for adhaar enrollment update اسے دوستو آپ کو تھوڑا سا zoom کر کے بتا دوں کچھ اس طریقے سے ایک form ملتا ہے certificate for adhaar enrollment and update یہ دوستو form آپ کو دونوں پرکار سے ملتا ہے اگر آپ نئے enrollment کراتے ہیں تو آپ کو یہ form لگانا ہوگا اگر آپ اپنے آدھار کارڈ میں update کرانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو اس form سے آپ کا جو update اور enrollment دونوں آپ کا ہو جائے گا دوستو form کو کس پرکار سے بھرنا ہے یہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے دوستو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہوگا اس form کو بھرنے سے پہلے آپ کو اس form میں date ڈال لی ہوگی یہ دوستو date آپ کو instruction دیے گیا ہے all details to be filled in the block letter اس میں دوستو آپ کو سبھی total letter تو capital letter میں ہی ڈالنا ہے اور دوستو آپ کالے پین سے اسے fill کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر ایک date ڈال لی ہوگی جس date میں آپ اس form کو fill کر رہے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو نیچے آنا ہوگا resident detail آپ کو دینی ہوگی یہ دوستو میں اس کے لئے بتا رہا ہوں جو آپ چھوٹے بچے کا جو آدھار کارڈ ہیں آپ online دوستو کچھی آدھار سیبہ کے اندر کے مہدیم سے بنوانا چاہتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ کو یہاں پر resident detail میں آپ کو یہاں پر tick کرنا ہوگا resident والے option میں اور یہاں پر آپ کو new enrollment یعنی نیا آدھار کارڈ بنوانا چاہتے ہیں چھوٹے بچے کا تو آپ کو اس طریقے سے new enrollment والے option پر click کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پر جو آدھار number دیا گیا ہے آپ کو اسے چھوڑ دینا ہے اس میں آپ کو کسی fill نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ کو جو بچے کا نام ہے آپ کے جنم پرمال پتر پر دیا گیا ہوگا اس کے بعد دوستو اس بچے کا نام جنم پرمال پتر کے حساب سے آپ کو ساتھی ساتھ دوستو اگر آپ کے گھر کا number ہے تو آپ اسے fill کر دیجئے دروازے سے آپ چھوڑ سکتے ہیں اس میں دوستو آپ street اور landmark بھی آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں area locator میں بھی آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیجئے آپ کو اس میں کچھ بھی fill نہیں کرنا ہے اگر آپ سہر سے ہیں تو آپ اپنی گلی number اور landmark اور area fill کر سکتے ہیں اگر آپ کسی گاؤں سے ہیں تو آپ اسے اسے اس تین اوپسن کو چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو نیچے آنا ہوگا نیچے دوستو آپ کو یہاں پر اوپسن دیئے گئے ہیں village and town کا تو دوستو آپ کو اس میں اپنی جو village ہے گاؤں کا نام ہے تو آپ کو اس میں اپنے گاؤں کا نام fill کر دینا ہے اگر آپ city میں رہتے ہیں تو آپ کو city fill کر نہیں اگر آپ قصبے میں رہتے ہیں آپ کو قصبے کا نام یہاں پر fill کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا جو post office ہے آپ کو نزدی کی جو post office لگتا ہے وہ آپ کو اس والے box میں fill کر دینا ہے اس کے ساتھ کا pin code وہ یہاں پر fill کر دینا ہے بچے کی جو جنب دیتی ہے دوستو آپ کے جنب پرمال پتر میں دی گئی ہوگی وہ آپ کو اس والے box میں fill کر دینا اگر آپ کے بعد جنب پرمال پتر نہیں ہے تو بچے کی جنب دیتی تو آپ پتہ ہی ہوگی وہ آپ کو اس والے box میں fill کر دی نہیں ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر ایک option ملتا ہے passport size photo بچے کا دوستو passport size photo وہ یہاں پر آپ ship آنا ہوگا اور اس کے بعد دوستو آپ کو نیچے آنا ہوگا نیچے تھوڑا سا scroll down کریں گے تو آپ کو ایک option ملا ہوگا do not overlap with the text box یہاں پر دوستو آپ کو ایک پرمال photo کو پرمال بھی دوستو آپ کو کیا کرنا ہے نیچے آنا ہے نیچے آپ کو certifier دوستو certifier یعنی پرمال کرتا کون ہے اگر آپ دوستو گاؤں سے ہیں تو آپ کس پرمال کرانا ہے جیسے کہ دوستو میں آپ کو یہاں پر بتا دوں آپ کو تھوڑا سا نیچے آنا ہے نیچے آپ کو جو بھی certifier ہیں سارے دیئے گئے ہیں جیسے کی گیجٹ آفیسر ہے بلیج پنچات اگر آپ گاؤں سے ہیں تو پردھان کی مہور لگا سکتے ہیں گیجٹ آفیسر کی لگا سکتے ہیں تیکسی دار کی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ پڑھتے ہیں تو آپ سکول کی بھی سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ اپنی نئے نول میٹ تو آپ اپنے گرام پنچات کے مکیا ہیں پردھان مہور لگا سکتے ہیں اس ہوگا اور ان کا جو ایڈرس ہے اور کانٹیک نمبر یہاں پر لکھا ہوگا یہ ساری جب انفونیشن آپ پر فیل ہو جاتی ہے تو آپ اس فارم کو لے جا کر آدھار سیبا کے اندر پر دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوستو اپرووبل کے لیے چلے جاتا ہے تو دوستو آپ دس سے پندرہ دن کے بعد آپ کا جو آدھار کارڈ آن لائن جن نیٹ ہو جاتا ہے اسے دوستو دوستو اتنا ہی اگر دوستو یہ انفرمیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور دوستو چینل پڑنا ہے تو چینل کو سبسکراب جرو کر لی جس آنے والی نی 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 نوٹیفیکشن اور نئی جان کاری آپ کو ترن ملتی رہے تو thank you so much ملتے ایک نئی ویڈیو میں نئے ساتھ تب تک لی دھنوا جائے ان thank you so much